کہ ہمارے دشمنوں نے پوری کوشش کی نام نہیں لینا چاہتا ہوں مگر دیش کے دشمنوں نے پوری کوشش کی کہ اس آواز کو دبایا جائے دیش کے دشمنوں نے پوری کوشش کی کہ اس دیش کی انتی کو نشت کیا جائے توڑا جائے دیش کے دشمنوں نے پوری کوشش کی کہ اس دیش کی شکتی ہماری عرض ویبستہ کو نشت کیا جائے اور ہندوستان کی آواز نے لڑائی لڑی اور دشمنوں کو روکا عجیب سا دن ہے جو کام دیش کے دشمن نہیں کر پائے وہ کام آج نریندر موڈی پورے دم لگا کے کوشش کرنے کی پورے دم لگا کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری انتی نشت ہو جائے ہماری انتی نشت ہو جائے اور دیش کی آواز شانت ہو جائے چپ ہو جائے نریندر موڈی جی جب آپ جوڈیشیری پہ دواب ڈالتے ہیں تو آپ دیش کی آواز کو چوٹ پہنچاتے ہیں جب آپ سٹیوڈنٹ پر لاتھی چلواتے ہیں گولی چلواتے ہیں تو آپ دیش کی آواز کو شانت کرنے کی کوشش کرتے ہو جب آپ ہمارے جنرلیس جہاں جو کھڑے ہیں جب آپ ان کو دراتے ہو ان کو دبا پہ دباتے ہو تو آپ دیش کی آواز کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے ہو جب آپ ہندوستان کے کروڑوں یوہاں سے روزگار چھینتے ہو نوٹ بندی کرتے ہو ہندوستان کے ادیوگ پتیوں کو چھوٹے دکنداروں کو دباتے ہو آپ دیش کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو نریندر موڈی جی آپ کانگریس پارٹی سے نہیں لڑ رہے ہو گلت فہمی میں مت رہو یہ کانگریس پارٹی نہیں ہے یہ دیش کی آواز ہے اور دیش کی آواز کے خلاف آپ کھڑے ہو اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے مطر حمیت شاہ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آواز کانگریس کی نہیں ہے یہ آواز بھارت ماتا کی آواز ہے اور آپ یہ بات مت بھولو اگر آپ اس بھارت ماتا کی آواز کے سامنے کھڑے ہوگے اگر آپ اس بھارت ماتا کی آواز کو سٹیوڈنٹس کو پریس والوں کو جوڈیشری کو دبانے کی کوشش کروگے تو بھارت ماتا آپ کو زبردست جواب دینے جواری ہے اور جہاں تک جہاں تک کپڑوں کی بات ہے جہاں تک کپڑوں کی بات ہے نریندر مودی جی پورا دیش آپ کو اپنے کپڑوں سے پہچانتا ہے دو کروڑ روپے کا سوٹ ہندوستان کی جنتہ نے نہیں پہنا تھا آپ نے پہنا تھا یہ دیش ایک ہے آپ دیش کو جواب دیجئے آپ دیش کے کروڑوں سٹیوڈنٹس کو جواب دیجئے آپ نے ہندوستان کی شکتی کو اور بیوستہ کو روزگار کو کیا کیا کیوں نٹس کیا آپ دیش کو بتائیے کہ جہاں ہماری 9% گروہ تریٹ ہوتی تھی آج 4% گروہ تریٹ ہوتی کر دیے آپ نے آپ ہندوستان کے سٹیوڈنٹس کو یوہاں کو بتائیے کہ آج ان کو روزگار کیوں نہیں مل رہا ہے آپ روزگار نہیں دے پائے آپ اور بیوستہ کو چلا نہیں پائے اسی لئے آپ نفرت کے پیچھے چھپ رہے ہو اس لئے آپ دیش کو باٹنے کی کوشش کر رہے ہو نریندر مودی جی باہر آئیے اور ہندوستان کے یوہاں کو بتائیے ان کو روزگار کیوں نہیں دے پا رہے ہیں آپ باہر آئیے ہندوستان کے چھوٹے دکانداروں کو بتائیے اجیوک پتیوں کو بتائیے یوہاں کو بتائیے آپ نے ہندوستان کی ارزبستہ کے ساتھ کیا کیا آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے آپ صرف ایک کام کر سکتے ہو آپ کو سالوں سے آپ کے سنگٹر نے سکھایا ہے اور میں یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کام کو کرنے میں آپ کوئی بہتر نہیں ہے ہندوستان کو کیسے بھانٹا جائے ہندوستان میں نفرت کیسے پھیلائے جائے ہندوستان کو کیسے توڑا جائے یہ آپ کو سالوں کے لئے سکھایا گیا اور آپ اس میں نمبر ون ہے اور آج یہ پورا دیش اس بات کو سمجھ رہا ہے آج یہ دیش اس بات کو سمجھ رہا ہے آج اس دیش اس دیش کے کولیج سٹیڈنٹس یونیورسٹی سٹیڈنٹس سارے کے سارے سمجھ رہے ہیں کہ نریندر موڈی جی کو صرف نفرت فیلانی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا ہے مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی جنتا یہ بھارت ماتا کی آواز آپ کو اس دیش پر آکرمن نہیں کرنے دے گی آپ کو اس دیش کو باتنے نہیں دے گی یہ کانسٹیٹیوشن ہر دھرن کے بیقتی نے بنایا تھا امبیٹکر جی نے بنایا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کی آواز اس کانسٹیٹیوشن میں ہے اور آپ اس کانسٹیٹیوشن پر آکرمن نہیں کر سکتے ہو پورا ہندوستان آپ کو روکے گا آپ سب کا میں پھر سے دھنیواز کرنا چاہتا ہوں دل سے دھنیواز کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے جنرلیسٹ مطر ہیں یہاں پہ آپ کا بھی میں دھنیواز کرنا چاہتا ہوں آپ کا دھنیواز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سچائی جانتے ہو اور آپ نریندر موڈی کے خلاف لڑوگے میں سمجھتا ہوں کہ آپ چھپ نہیں رہوگے اور ہم سب چھپ نہیں رہیں گے بہت بہت دھنیواز نمسکار